بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس کل جو کام ہم نے کیا تھا آج اس کو پریکٹیکل کرنے جاتے ہیں تو میں یہاں پر تربو سی پلس پلس اس کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اور سی پلس پلس کھولنے کے بعد میں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ڈیمانسٹرائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم ایک فنکشن آؤٹسائیڈ اکلاس جو ہے بڑا سکتے ہیں تو ہیش انکلوڈ یہ جو بنیادی سٹرکچر ہے ہم بنا لیتا ہوں اور ہیش انکلوڈ کانیو ڈاٹ ایچ ٹھیک ہے وائٹ مین ہے اور اس میں سی ایدار سی آر یہ کلیر سکرن کے لیے اور گیٹ سی ایچ سکرن کو ہولڈ کرنے کے لیے اور یہ میرے پاس ہے مین کی پاڈ تو یہاں پر میں بیسے کے لیے کوٹ جو ہے وہ لکھوں گا اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ایک کلاس بناتا ہوں جو کمپلیکس نمبر کا کلاس ہوگا ٹھیک ہے تو میں کلاس بنا لیتا ہوں کلاس اور اس کو نام دے لیتا ہوں کمپلیکس ٹھیک ہے کمپلیکس کلاس میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ پرائیویٹ ڈیٹا میمبرز ٹکلیر کر لیتا ہوں تو پرائیویٹ اور پرائیویٹ جو ڈیٹا میمبرز ہیں ان میں میں ایک کر لیتا ہوں انٹیجر ریل پارٹ اور میں بھی ایک ایمیجنری پارٹ ٹھیک ہے تو اس طرح لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ایک نان کو جو کوپی کنسٹرکٹر ہے وہ بنا لیتا ہوں نان نیمبر کنسٹرکٹر ہے تو اس کے لیے میں کمپلیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ارگومنٹ نہیں ہے لیکن جب کوئی ارگومنٹ نہیں ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ریل پارٹ میں کیا آ جائے ریل پارٹ میں زیرو آ جائے اور جو ایمیجنری پارٹ ہے اس میں بھی زیرو آ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے فنکشن کی بارڈی میں نے اس طرح بنانی ہے خالی اس کے بعد ایک میں نے رکھنا ہے یہاں پر ٹو میمبرز یا ٹو ارگومنٹ کنسٹرکٹر میں نے بنانا ہے تو ٹو ارگومنٹ کنسٹرکٹر کے لیے میں کمپلیکس ایک فنکشن بنا لیتا ہوں اس کے اندر میں ایک انٹیجر اے اور انٹیجر بی اور میں چاہتا ہوں کہ جی جو ریل ہے اس میں اے چلا جائے اور جو ایمیجنری ہے اس میں بھی چلا جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فنکشن کی بارڈی لکھنی ہے خالی ایک اور فنکشن میں لینا ہے یوزر انپوٹ کے لیے تو بیسکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے یہاں پر تھوڑی ان کو میں کر لیتا ہوں پبلک تو ان کو میں پبلک بنا لیتا ہوں اور یہاں پر بھی ایک ٹیب آگے چلا جاتا ہوں اور یہاں سے بھی ایک ٹیب آگے چلا جاتا ہوں ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک فنکشن لینا ہے ویلیوز گٹ کرنے کے لیے تو اس کو میں گٹ نام ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں فار ایزامپل وائٹ کیونکہ ریٹن کچھ نہیں کرے گا اور یہ گٹ جو کمپلیکس نمبر گٹ کرے گا اور اس کمپلیکس نمبر میں چونکہ ہم نے صرف اینپوٹ کرنا ہے تو اس کو میں اسی طرح ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں سی آؤٹ اینٹر ریل پارٹ اور میں اس کو دے دیتا ہوں جو ویلو میں دیتا ہوں وہ ریل میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ کہے انٹر ایمیجنری پارٹ ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد اس کو پروائٹ کر دوں ایمیجنری جو نمبر ہوگا وہ اس میں ٹھیک یہ ہمارے پاس رہا کرتا ہوں کہ یہ بریکٹ ویو پر لے آتا ہوں تاکہ یہ بریکٹ یہاں پر آ جائے تھوڑا کمپیکٹ لگے کوڈ اس کے بعد میں ایک دوسرا فنکشن منا لیتا ہوں وائیڈ اور یہ شو کے لحاظ ہے جو شو کرے گا صحیح ہے تو شو کے لیے بھی ایک اس طرح کا فنکشن منا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں کہہ دا ہوں کہ ایف اگر ہمارے پاس جو ایمیجنری نمبر ہے وہ کیا ہے وہ لس دن زیرو ہے اگر وہ لس دن زیرو ہے مطلب وہ نگٹیو ہے جب وہ نگٹیو ہے یہ تو فنکشن کی بارڈی تھی نا تو پھر کیا کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی ڈسپلی کرلو ریل پارٹ کو ریل پارٹ کے ساتھ پھر آگے چونکہ میں آلڑی ایمیجنری کے پاس نگٹیو ہوگا تو ساتھ میں ایمیجنری بھی اور آخر میں آئیوٹا کے لیے میں چھوٹا آئی لگا لیتا ہوں اور انڈ پھر ہمارے پاس رہا شو یہ ایف کیس میں ایلز اور اگر ایسا نہیں ہے مطلب جو ایمیجنری نمبر ہے وہ کیا ہے وہ پازیٹیو ہے تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے سی آؤٹ ریل کو آؤٹ پوٹ کرو ریل کے بعد آپ نے ایک پلس پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نارمل ہم پازیٹیو نمبر کے ساتھ جو پلس انٹر نہیں کرتے تو پلس پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایمیجنری نمبر کرنا ہے اور ایمیجنری نمبر ساتھ آئیوٹا دسپلی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس لائن پر جانا ہے یہ ساورہ سامانے پاس شو فنکشن یہ علب ریکٹ جو اس کو بھی اوپر لے آتا ہوں میں ایک فنکشن مناتا ہوں اور اس فنکشن کا نام ہو ایڈ ٹھیک ہے اب اس فنکشن کا نام کیا ہو ایڈ اور اس فنکشن کو میں پہلے انسائیڈ دی کلاس رن کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آؤٹس ایڈ دے کلاس رن کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کہتا ہوں جی اس کا نام میں دے دیتا ہوں ایڈ وہ ریٹن کیا کرے گا وہ کچھ نہیں ریٹن کرتا ہے فار ایجامپل وائڈ ہے وائڈ ہے اس کا نام ہے ایڈ ٹھیک ہے اور اس کو میں ارگومنٹ کیا کیا پاس کروں گا تو فار ایجامپل میں فرر ٹائمن کچھ نہیں پاس کروں گا اور اس کو یوں رکھنے دیتا ہوں یہ ڈیکلیریشن میں نے کرنی ہے میں کلاس کے باہر آکے جو میں یہاں مین کے نیچے ہاں بھی کر سکتا ہوں سیکن میں چلو бес کے نیچے ہی کرلیتے ہیں یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اب اس فکشن کو جو میں میں اوپر من میں ڈیکلیر کیا۔ اس فانکشن کو یہاں پر آپ نے د shook کرنا ہے طرح کیا ہو گا اس کے بعد کس کلاس کا فکشن ہے کمپلیکس کمپلیکس لکھو گا member resolution operator لکھوں گا اس کے بعد function کا نام لکھوں گا اور اس کے بعد argument list جو نہیں ہے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے اس کی جو body ہے وہ لکھیں گے اور اب یہاں پر ہم لکھیں گے for example see out this function is outside the class ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس پوری کہانی اب ہم نے man کے اندر man کے اندر کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیزیں one by one کر کے دکھانی ہے for example میں complex کا object بناتا ہوں complex کا object بتاتا ہوں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں x میں نے رکھا ہے اس کا نام اور اب چونکہ جیسے میں نے اس کو بنایا اور اس میں کوئی argument میں نے نہیں دیا جیسے x کے ساتھ میں نے کوئی argument نہیں لکھا تو سب سے پہلے کونسا والا constructor کال ہوگا یہ والا constructor جب یہ کال ہوگا تو real part میں کیا ہوگا zero اور imagery میں کیا ہوگا zero اب میں اس کو display کرنا چاہتا ہوں تو x کے ذریعے display کروں گا اور میں کیا لکھوں گا x ڈارٹ x کے ساتھ میں اس کو display کروں گا صحیح ہے تو x ڈارٹ اور اس کا جو show ہے show function شوہ فنکشن کو میں نے کال کیا یہاں سے اور شوہ فنکشن کو کال کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ جی ہاں اس کو close کر لیں اور آپ اس کو ذرا رن کیجئے گا تو میں یہاں پر جا کے رن کرتا ہوں آپ دیکھ کے یہاں پر zero plus zero آئیوٹ آگیا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہمارے پاس real part اور imaginary part دونوں میں zero آئے ہیں لیکن اب میں اس میں تھوڑی سی چینج کرتا ہوں اور چینج یہ کرتا ہوں کہ x کے جو arguments تھے وہ کیا تھے previously تو ہمیں کوئی pass نہیں کیا تھے اب ہی میں اس کو pass کر لوں یہاں پر اور میں pass کرتا ہوں two comma minus three اور میں چاہتا ہوں کہ two جو ہے یہ real part میں چلا جائے اور جو minus three ہے وہ imaginary میں چلا جائے اور اب اس کو جب میں run کروں گا تو آپ دیکھ لیں گے یہاں پر two minus three آئیوٹ آیا ہوگا یہاں پر ہوں گے ایرانو کیوں two minus three آئیوٹ آیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بھی آگیا ہے تو یہ جو میں نے argument pass کیا تھے two minus three وہ ہم پر two minus three آپ نے دیکھ لیا ہے اب اس situation میں چونکہ ہم نے object کے ساتھ دو یہاں پر pass کیا تھے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جی کی بورڈ بھی تھوڑا کوئی کام ہو گیا ہے چلو میں اس کو تھوڑا آپ کے لئے stuff کر کے تھوڑتا ہوں alt tab اور یہ اس چیز کو میں تھوڑا pass کر لیتا ہوں دوسری ویڈیو میں پھر اس کے لئے آ جاتا اچھا تو پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سسٹم کو مسئلہ ہو گیا تھا تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سکرین کو بڑھا کر لیتا ہوں صحیح ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں man کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر ادھر میں کرتا ہوں ایک complex کا ایک اور object create کرتا ہوں complex اور اس ٹائم جو میں ایک x object create کرتا ہوں اس object کو کوئی argument نہیں پاس کرتا تو جب نہیں پاس کروں گا اس کا مطلب ہوگا جو 0 ہوگا یہ ویڈیو اٹومیٹک لیکن ہوگا اب میں اسے جوہے user کے through input لینا چاہتا ہوں تو میں x.get جو get function ہے جہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی complex number user سے get کر سکتے ہیں تو get کو میں یہاں سے call کروں گا اور get کرنے کے بعد میں show بھی کرنا چاہتا ہوں تو x. show بھی کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو اگر run کریں تو میں چلو اس کو run کرنا چاہتا ہوں enter real part پر example میں real part کی جگہ 4 enter کر لیتا ہوں پار کی جگہ میں minus 2 enter کر لیتا ہوں اور یہ show کر کے 4 minus 2 iota صحیح ہے یہ get والا اور show والا بھی کال کرنے کے لیے x x کے لیے show کرنے کے بعد چلو میں یہاں پر x data صرف یہاں پر کہہ لیتا ہوں کہ x data add add جو function ہے اس کو کال کر دکھاؤ ہم صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں basically this is outside function outside of the class ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں default copy constructor کے بارے میں پڑھتے ہیں default copy constructor کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ دیکھ یں پہلے میں x ایک complex create کیا اور x کو میں نے 2 اور minus 3 یہ پاس میں نہیں کیا ہے صحیح ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں default copy constructor کی exhibition کے لیے یہاں پر complex ایک دوسرا object create کرتا ہوں y اور اس y کو جو میں یہاں پر argument میں دیتا ہوں تو یہاں پر x کو provide کرتا ہوں جو previously created object ہے لہٰذا x کے 2 minus 3 یا real measuring data members ہیں وہ y میں s copy ہو جائیں اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں x show بھی کرتا ہوں اور میں y show بھی کرتا ہوں آپ لوگ کو پتہ چل جائے اس کو رن کرتا ہوں تو رن کرنے کے بعد آپ دیکھیں 2 minus 3 iota ہی نہیں ہمارے پاس y object تھا اس میں x والے جو members تھے s copy ہو گئے ہیں اگر میں یہاں پر اس طرح نہ کرنا چاہوں تو یہ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر منی چی لکھتے ہوں کہ y is equal to x ٹھیک ہے y is equal to x اور اب میں اس کو run کرنا چاہتا ہوں تو بلکل وہی کام کرتا ہے لہٰذا یہاں پر بھی جو constructor call ہوا ہے وہ بھی default copy constructor تھا اور جو previous statement میں تھا دیفارڈ copy constructor تھا اب میں کیا کرنا ہے اب میں ایسا کرنا ہے کہ جی passing to a passing to a function object object as argument کسی function میں pass کرنا اور کسی function سے object کو return کرنا وہ چیزی میں نے show کرنی ہے تو اس کے لئے میں add function میں اور کام کروں گا بلکہ میں ایسا کر لیتا ہوں باقی چیزیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے x object یہاں پر بنا دیا ہے اور 2 minus 3 و y کے لئے get کر لیتا ہوں جو next complex number میں user سے receive کر لیتا ہوں اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں x اور y کو add میں پاس کروں ٹھیک x اور y کو میں پاس کروں y میں پاس کروں ٹھیک ہے sorry add function میں پاس کروں یہاں پر آپ دیکھ لیتے تو add میں آپ کے پاس کوئی یہاں پر نہیں ہے لہٰذا میں اس میں دو چیزیں پاس کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پر لکھتا پاس کروں گا تو چیزیں یہاں پر بھی mention کرنی ہے کہ complex کا object a اور complex کا object b یہ دو object یہاں پر add function میں پاس ہوں گے اب جب پاس ہوں گے تو پاس ہوں گے تو اس کے بعد یہاں سے جب ان کو ہم call کریں گے تو ایک اور object create کر لیں گے یہاں پر ہم ایک object create کر لیں گے for example complex کا object create کر لیں گے complex کا object create کر لیں گے اس کو z نام دے دیں گے اور پھر ہی کہیں کہ z کے ذریعے call کرو کس چیز کو add کو اور اس میں پاس کیا کرو اس میں x object کو پاس کرو ایک y object کو پاس کرو جب یہ object نیچے پاس ہوں گے تو a میں x آگیا ہوگا اور b میں y آگیا ہوگا اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو current real ہے کیونکہ ہم real لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا z کا real جو کیونکہ یہ function call کون کر رہا ہے وہ z کر رہا ہے اگر کوئی آپ اور object بنا اس کو call کریں گے تو اس object کا real مطلب ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں real میں ڈال دو کیا a کا real پارٹ ہوگا اور اس کے ساتھ 8 کر لو b کا real پارٹ ہوگا دونوں 8 کر کے کس میں ڈال دو z والے میں ڈال دو اور definitely آپ یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر کچھ چیز return ہو نہیں نہیں تو یہاں پر جاؤ گئے تو وہاں پر آپ سم کو ڈسپلے کر دو تو سم کو ڈسپلے کرنے کے لئے لئے یہ simply لکھ لکھ سم ایز ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ direct نہیں لکھ سکتے جی کہ c ڈال show اس طرح نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہاں پر آپ نے اس کو overload نہیں کیا آپ اس کو seek kis طرح کر سکتے سکتے for the timing آپ نے لکھ اس طرح اور آگے آپ نے separate statement لکھ show function کار کر لو اس کو رن کر دیکھتا ہوں تو آپ دیکھئے رن میں نے کیا اس کا real اور image report جو لے لئی لیکن میں مجھے y کے مانگ رہا ہوں کہ 5 real میں دے رہا اور میں بھی minus 1 میں دیتا ہوں image دری میں enter کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے the sum is 7 minus 4 iota کیونکہ اس نے 2 اور minus 3 کے ساتھ 8 کر لیا ہے 2 اور minus 3 کو 8 کر کے چلو میں یہاں پر ساروں کو show کرنے کے لئے آپ کو تاکہ اچھی طرح پتہ چل جائے تو c آؤٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں x is x میں کیا ہے x ڈارٹ show اس کے بعد c out y میں کیا ہے y ڈارٹ show کر لو ٹھیک ہے اور آخر میں سم بھی بتا دوں تو اب کو اس طرح نظر آجائے گا یہاں سے ہم اس کو run کرتا ہوں run کرتے مجھے مانگتا مجھے دے رہا ہے x 2 minus 3 آؤٹ کیونکہ 2 minus 3 میں مجھے provide کیا y بھی یہ ہے اور c کو دیکھیں 2 plus 5 7 ہو جائے گا اور minus 3 plus 5 2 آؤٹ ہو جائے گا تو یہ اس طرح ہم 2 real numbers کو add کر سکتے ہیں this is one of the جہاں پر object کو return نہیں کیا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ object return کریں object کو return کرنا ہے تو سب سے پہلے declaration میں ہم ریٹن کریں گے وہ complex کا object ہوگا یہاں پر void کی جگہ میں لکھنا return کرنا اور نیچے جو ہی یہاں پر یہاں پر بھی وائٹ کی جگہ ہم z ڈاٹ یہاں پر z ڈاٹ aid x اور y اور اس کو اس طرح کر لیں کہ z is equal to z is equal to z ڈاٹ aid x and y اب یہاں پر ایک جو extra overhead ہم نے create کیا ہے ایک کام وہی کرے گا کام بلکل وہی کرے گا لیکن یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے ایک temporary یہاں پر object create کرنا ہے تو اس کے لئے میں لکھتا ہوں complex کا ایک object create کرنا ہے اور اس کا نام میں temp رکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں جی کہ temp کا جو real ہے اس میں یہ ڈال دو ٹھیک ہے temp کا جو real ہے جی سے میں خوب explain کی ہو یہ آپ وہاں سے مزید پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد temporary object ہے اس کو return کر لو تو return attempt جب return ہوگا تو یہاں سے temp return ہوگی کہاں پر جائے گا اس statement میں جو z میں ڈال دیا جائے گا اور بلکل وہی چیز ہوگی تو اگر اس کو رن کرنا چاہوں تو enter real part میں وہی کر لیتا ہوں اور آپ دیکھئے اس طرح کا کام کر رہا تھا دیکھن اس سے فائدہ کیا ہوا اس میں کئی سارے objects create کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ return کر رہے ہیں complex کو return کر رہے ہیں تو آپ ایک کو pass کیجئے argument میں اور دوسرے کے ذریعے function کو call کریں تو اس لئے میں کیا کرتا ہوں میں جو ہے یہ complex b ہے complex b جو ہے اس کو میں مٹھا دیتا ہوں کہ میں argument میں بھیجوں گا complex b کو اور complex کا a object ہے اس کے ذریعے function کو کیوں ناقل کروں یہاں پر یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں a کے ذریعے a co call کرتا ہوں کیونکہ a کے ذریعے اگر میں a co call کرنا چاہتا ہوں تو ایٹ کے private member چلے گئے اور آگے پھر میں کیا کرتا ہوں سوری یہ x کیونکہ ہم نے x اور a کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ a ہم نے already وہاں پر جو ملا ہے یہ x call کر رہے ٹھیک ہے تو ہم اب بی ڈال رہے تو z کی ضرورت ہی نہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور a ڈارٹ ریل کی جگہ ہم یہاں پر ریل لکھیں گے تو ریل کا مطلب ہوگا کہ اور similarly یہاں پر اس کو بھی آپ ایمیجنری پارٹ کو بھی یہاں پر مٹا دے اور اب بھی وہی کام کرے گا اب میں اس کو تھوڑا سا رن کر کے آپ کے لئے دکھا دیتا ہوں جیسے میں رن کرتا ہوں اور میں 5 اور 5 انٹر کر دیتا ہوں تو بلکل آپ دیکھئے وہی ریزرٹس ہیں جو ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں اچھا تو اسی طرح سے آپ کسی فنکشن کو ارگومنٹ پاس کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ارگومنٹ ان کو آپ ریٹن کر سکتے ہیں اچھا یاد رکھیں یہاں اگر ایسے اٹم کیا کہ آپ چاہتے کہ جی z is equal to x plus y یعنے x اور y objects کو add z object میں ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک ہم نے operator overloading کا نہیں پڑا اور ابھی تک یہ plus operator c plus operator basic data types کے لئے تو ٹھیک available ہے لیکن user defined data types یا clause یا object structure ہیں وہاں پر define نہیں ہے تو ان کو overload کریں گے بعد میں اور جو belt definition ہے اس کو change کرنا ہے اس practical سے آپ لوگ نے ساری چیزیں سمجھ لیں جو کل ہم نے theoretical class میں پڑی تھی ان میں کیسے ہم function outside class define کر سکتے ہیں اسی طرح class کو کیسے as a argument ہم ایک object کو پاس کر سکتے ہیں class سے object as a argument return کر سکتے ہیں اور default copy constructor کیا ہے جو possible options تھے ون argument کا بھی نون argument کا بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جتنا کام ہو ہے جو practical تھا وہ complete ہو گیا آپ لوگ نے یہ practically بھی کرنا ہے اور اس کو اس آسائیمنٹ جو ہے ہر ایک نے سپریٹ سپریٹ کر کے مجھے دینا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک سٹارٹمنٹ دے